بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز ویلکم ٹو میر چینرل کوکنگ وید سونیا اور آج میں آپ کے لئے لائم زبرداز سے ڈرائی فروٹ کیک کی ریسپی چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں پین پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی لو ٹو میڈیم آنچ پر اور پھر اس کے پال میں اس کا مول پنا دوں گی کیک بنانے کے لئے جو میں یوز کروں گی تو یہاں پر میں نے ایک پال لیا ہے اور اس کو اوپر میں کوکنگ آئے لگاؤں گی اور اوپر سے میدہ چھڑک دوں گی اس طرح سے اور یہ سائٹ پر بھی لگا دوں گی میں دیکھو چاڑوں طرف سے ہم کلٹ کلٹ دیں گے تاکہ یہ چاڑوں طرف سے لگ جائے تو یہ بھی لیڈی ہو گیا اور پھر یہاں پر میں نے لیا ہے دودھ آدھا کپ اور اس میں ایٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون لیون جوس اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی تو یہاں پر یہ دیکھا ہلکا سا پھٹ گیا ہے تو یہ بھی لیڈی ہو گیا ہے اس کو سائٹ پر رکھیں گے اور پھر یہاں پر میں لے رہی ہوں میدہ ڈیڑھ کپ اس میں میں ایٹ کر دوں گی بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون ون فورس ٹی سپون اس میں ایٹ کر دوں گی بیکنگ سوڈا اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تو یہاں پر اس کو میں نے چھان لیا ہے اب اس میں میں چھارا دودھ ایٹ کر دوں گی جو میں نے لیمن جوس کے ساتھ بنے جاتا تھا تھوڑا سا پھار دیا تھا اور پھر میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی اور اب اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ون فورس کپ ککیگ آئل اور پھر اس کو مکس کریں گے اس کو ہم نے ایک سائٹ پر مکس کرنا ہے اور ہٹ کے ہاتھ سے مکس کرنا ہے تھوڑا سا دودھ میں اور ایٹ کر دوں گی اس میں تقریبا ون فورس کپ دودھ اور ایٹ کروں گی اور اب اس میں ایٹ کر دوں گی پاوڈر شگر ون کپ اور یہ تھوڑے سے بادام جو میں نے کوچھ لیے ہلکے سے وہ اب اس میں ایٹ کر دیں گے اور ان کو پھر سے مکس کریں گے تو یہاں پر یہ مکس ہو گئے اب اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں وانیلا ایسنس 1 ٹی سپون یہ اوپشنل ہے تو اس کو پھر سے ہم مکس کریں گے اچھے سے اور اس کو ہلکے آج سے ہمیں مکس کرنا ہے اور ایک ہی سائیڈ پر مکس کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کی کانسسٹنس سے کچھ نہیں ہوئے تو یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم مولٹ میں ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ہم ہلکا سا ڈیپ ڈیپ کریں گے تاکہ بابل نہ بنیں اور اس کے بعد اس کو ہم بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے چالیس سے پینٹ آلیس منٹ تک لوٹر میڈیا مانچ پر تو اس کو رکھی ہوئے مجھے پینٹ آلیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ کیک چوئے وہ ریڈی ہو گیا ہے ہم اس کو چیک کریں گے اس طرح سے ٹوثپیک سے تو یہاں پر یہ ٹوثپیک بھی کلیئر آ رہے ہیں تو ہمارے کیک چوئے وہ ریڈی ہو گیا یہاں پر میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا کپ پانی اور آدھا کپ اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس کا چیرہ بنا دیں گے چاشنی بنا دیں گے ہلکی سی گاڑی چاشنی بنا نہیں ہے ہم نے بہت زیادہ گاڑی نہیں بنانی تو یہاں پر یہ ہلکی سی گاڑی ہو گئی اب میں اس کو نکال دوں گی اور کیک بھی ہلکا سا ٹھنٹا ہو گیا تو اس کو نکال دیں گے یہاں سے تو یہ دیکھیں اس کا کتنا اچھا سا کرر آگیا ہے یہ کتنا پیاراس ہو گیا ہے اور سوفٹ ساب ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر میں چاشنی لگا دوں گی جو میں نے بھی بنائی تھی اس طرح سے ساری طرف سے لگا دوں گی چاشنی اور اب تھوڑی سی باؤل میں ایٹ کر دیں گے اس میں ایٹ کر رہی ہوں اکروٹ ٹو ٹیبل سپون اور یہ پسٹے یہ بھی میں ٹو ٹو ٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑے سے بادام اس میں ایٹ کر دیں گے جتے ہیں بھی آپ کے ٹرائی پروٹ ہے آپ کے پاس وہ ایٹ کیجئے گا اور اس کو اچھا سی مکس کریں گے اور پھر کیس پہ لگیں گے تو کیک ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اگل یوٹر تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ